دلائل الخیرات کے متعلق آپ کو اہم چیزیں بتانی ہیں یہ دروش شریف کی وہ نایاب کتاب ہے جس کو صدیوں سے اللہ رب العزت نے مشرق و مغرب میں مقبولیت عطا فرمائی ہے دروش شریف پر بشمار لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں لیکن اللہ رب العزت نے جو اس کتاب کو مقبولیت عامہ عطا فرمائی کہ دنیا کا ہر مسلک ہر مذہب اور ہر تنظیم تحاریخ سے تعلق رکھنے والے ہر زبان سے تعلق رکھنے والے چاہے وہ عجم ہیں عرب ہیں کوئی بھی زبان سے تعلق رکھتے ہیں اللہ تعالی نے ان کے قلب کے اندر اس کتاب کو مقبولیت عامہ دی ہے بلکہ صاحب کتاب شیخ محمد بن سلیمان الجزولی رحمہ اللہ تعالی ان کی زندگی میں اس کتاب کو اللہ تعالی نے مشرق و مغرب میں مقبولیت دے دی تھی اور انسان اس کتاب کو بقیدہ طور پر جو ہے مشکلات کے حل کے لیے اپنی پریشانیوں کے لیے اور دیگر باباؤں بیماریوں کے لیے یہاں تک کہ سہر جنار اور بڑے بڑے امراض کے لیے اس کو پڑھتے ہیں اور پڑھتے رہے یہ چونکہ مغرب سے تعلق رکھتے تھے شیخ محمد سلیمان الجزولی اور مراکو سے ان کا تعلق تھا اور وہاں کے دیہات کے اندر یہ رہتے تھے اور چونکہ جزول وہ قبیلہ ہے جو بربر کہلاتا ہے اور تارک ابن زیاد رحمت اللہ علیہ کا نام چونکہ دنیا جانتی ہے یہ بھی بربری قوم سے یہ افریقہ کا ایک لڑاکا قبیلہ ہے لیکن حبشی ہے اس سے تعلق رکھتے تھے تو یہ جزول وہ قبیلہ کہلاتا ہے جو دیہات کے اندر خالص دیہاتی تھے اور وہاں ایک پہاڑ کے اندر رہتے تھے جزول اس وجہ سے ان کی نسبت بن گئی اور ان کا نام محمد بن سلیمان تھا اور یہ اللہ رب العزت کے بڑے پارسا متقی ولی تھے اور یہ مصر کے اندر سائی زنگی انہوں نے گزاری ہے اور وہاں پہ بڑے بڑے مشایخ میں اولیاء اللہ میں ان کا شمار ہوتا تھا اور ایک مرتبہ خود انہوں نے اس کتاب کی لکھنے کی وجہ بیان فرمائی فرمایا یہ کتاب اس لیے میں نے تعلیف کی کہ میں ایک مرتبہ سفر پہ تھا تو مجھے نماز کی حاجت ہوئی کہ نماز میں نے ادار کرنی ہے میں نے ایک جگہ قیام کیا وہاں اثر کی نماز کا وقت وہ بالکل انڈ پر تھا اور میں نے پانی تلاش کرنا شروع کیا تو ایک کنہ مجھے نظر پڑا میں اس کنہ کے پاس گیا لیکن میں نے دیکھا کہ کوہ تو ہے لیکن نہ اس میں ڈول ہے نہ رسی ہے اب پانی بہت دور ہے اب میں پانی کو دیکھتا تھا پھر یوں ادھر ادھر دیکھتا تھا تو اتنا میں ایک ساتھ ہی چھوٹا سا گھر بنا ہوا تھا کچھا سا اور اس گھر کی چھت میں بچی کھیل رہی تھی اب وہ میری حیرت کو دیکھ کر وہ بچی سمجھی کہ میں پریشان ہوں اور مجھے پانی کی طلب ہے شاید تو بچی نے مجھ سے پوچھا کہ آپ پریشان کیوں ہیں تو میں نے کہا پانی کی طلب ہے لیکن پانی بہت دور ہے اس نے کہا دور ہے تو پھر کیا ہوا کرنے ہی رسی نہیں ہے ڈول نہیں ہے تو بچی مجھے ستار سال کی بچی تھی وہ مجھے کہنے لگی من انتہ آپ ہیں کون تو میں نے اس کو کہا محمد بن سلیمان الجزولی تو اس نے کہا کہ انت اللہی یسنا علیکل خیر آپ وہی ہیں جن کا ڈنکہ مغرب و مشرق میں بچتا ہے اور آپ کو مصر کے بڑے بڑے اولیاء میں شمار کیا جاتا ہے تو آپ نے کہا ہاں میرا وہی نام ہے تو اس نے کہا حیرت ہے کہ آپ وہ اتنی شان والے اور آپ پانی کو دور پا رہے ہیں اور وہ قریب نہیں آ رہا ہے اب یہ بات آپ کو ادھوم حیران کن لگی کہ یہ بچی کیسی بات کر رہی ہے کہ آپ ہیں تو ولی وقت لیکن پانی اور آپ میں دوری دور نہیں ہو رہی تو میں نے اس کو کہا کہ بیٹا یہ پانی دور ہے کہ اس کو قریب لانے کے لیے ڈول کی ضرورت ہوتی ہے اس نے کہا نہیں اگر اللہ چاہے تو ڈول کے بغیر پانی اوپر آ سکتا ہے تو میں نے کہا یہ کیسے ہوگا اس نے اپنے چھت ہی سے جو ہے یوں پانی کی طرف تھوکا اپنا لعاب ڈالا تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے پتا نہیں چلا کہ وہ پانی کے اندر اس کا لعاب پہلے نیچے پہنچا یا پانی پہلے اوپر آیا کہتے ہیں ایک دم پانی یوں اوپر کو اٹھنے لگا اور میں حیران ہو گیا اور میں نے جو ہے جلدی وضو کیا اور میں نے نماز کو ادا کیا لیکن میں حیران تھا اور ششدر و پرشان تھا میں نے اس بچی کے ایک دم مخاطب کر کے کہا کہ تجھے اتنی بڑی کرامت اتنی بڑی ولایت اس چھوٹی سی عمر میں کیسے مل گئی تو اس نے کہا یہ کرامت کونس کیا ہوتی ہے یہ ولایت کیا ہوتی ہے لیکن یہ چیز جو اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے تو یہ تو عام سی بات ہے اب بچی کو یہ عام بات لگتی تھی تو اس وقت آپ نے فرمایا نہیں تیرا کوئی عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ نے تجھے یہ بہت بڑا مرتبہ عطا کیا ہے تو بچی کہنے لگی کہ میں ایک کامی کرتی ہوں جو میرے والدہ نے مجھے پکا ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ رات کو سونا نہیں ہے بکسرت صلاة علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کسرت کے ساتھ میں دروش شف نہ پڑھ لے اب بات لکھا کہ ہزار بار گلتی پوری نہ کر لے اب وہ بچی یہ کہہ کر دوبارہ کھیل میں لگ گئی آپ بڑے حیران ہوئے آپ نے اسے بلایا اسے کہا میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ بتاؤ کہ گزارش یہ ہے کہ مجھے وہ دروش شف بتا دو جو تم پڑھتی ہو جس کی وجہ سے تمہیں یہ مرتبہ مل گیا اب آپ آج ہمارے بچوں کو آپ موبائل دے رہے ہیں گیمیں دے رہے ہیں ان کو کارٹون لگا کے دے رہے ہیں وہ بچے کہاں یہ ولی بنیں گے کہاں ان کو یہ مقام اور یہ فیض ملے گا آج ہماری عورتیں کہاں آپ نے بچوں کو دروش شف کی ترقین کہاں گھر میں بٹھا کے ایسے بچوں کو دروش شف پڑھاتی ہیں نہ ایسی ماں رہی نہ باپ رہے نہ بچے رہے تو اس لیے یہ ایک بچی کی وجہ سے یہ کتاب تعلیم کی گئی ہے اور وقت کا ولی نہیں آج بھی وہ ولی ہے آج بھی اور قیامت تک یہ ولی رہے گا اتنا بڑا ولی جو ہے یہ کتاب کس کی وجہ سے لکھی ایک بچی کی وجہ سے ساتھ آٹھ سال کی بچی کی وجہ سے انہوں نے کہا مجھے بتاؤ وہ دروش شف کیا ہے اس نے کہا یہ تو میں آپ کو ابھی نہیں بتاؤں گی آپ اتنے بڑے علامہ ہیں اتنے بڑے عالم ہیں آپ خود سوچیں کون سا دروش شف ہوگا تو کہنے لگے میں نے وہی کھڑے کھڑے تحیہ کیا کہ میں سرکارت و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر دروش شف پر کتاب لکھوں گا پھر آپ نے سیغہ درود کے ساتھ جو صحیح سنت کے ساتھ قرآن و سنت کے الفاظ ہیں اس پر یہ کتاب لکھی ہے اس میں کوئی زوف نہیں ہے اس میں کوئی ایسے الفاظ نہیں ہیں جو شرک پر مبنی ہو جو قرآن و سنت کے منافی ہو آپ نے اس کی آٹھ چپٹر لکھے ہیں آٹھ اس کے چپٹر ہیں آٹھ اس کی بارے ہیں سمجھ لیں اب آپ نے چلے گئے مصر مصر جا کر ایک اس کا باب لکھا چپٹر لکھا دروش شف پر اب وہ لکھ کر واپس آئے اسی دہات میں اس بچی کو بلایا کچھا گھر ہے پرانا بوسیدہ گھر ہے لیکن وقت کا ولی اس کے دروازے پہ آ رہا ہے ہاں جی حیران کم بات یہ ہے ایک بچہ وہ اگر میڈیا میں جو ہے وہ عجیب و غریب حرکتیں کرے تو اس کو وزیر آزم بھی پروٹوکول دے رہتا ہے میڈیا اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے اور ایک بچہ قرآن پاک کو پوری دنیا میں ایوارڈ لے کر فست ایوارڈ لے کر وہ فاتح بن کر پاکستان میں داخل ہوتا ہے اسے کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے ہمارے لوگ ناچنے والوں کے پیچھے ہیں قرآن والوں کے پیچھے نہیں ہیں پھر ولی کیسے پیدا ہوں گے پھر ملکی معیشہ کہاں بہترین ہوگی اب وہ آئے کہاں یہ دیکھو پڑھو اس نے پورا ایک حضب جو ہے اس کے آٹھ حضب ہے نا تو ایک حضب کو پڑھا کہاں نہیں نہیں اس میں وہ دروش شریف نہیں ہے اس نے کہاں بتا دو پھر آپ کا نہیں آپ جائیں محنت کریں جا کر اور وہ واپس گئے پھر جا کے ایک اور حضب لکھا چپٹر پھر آئے کہاں یہ پڑھو اس نے پورا پڑھا اس نے کہاں اس میں بھی نہیں ہے پھر یہ چلے گئے مصر واپس پھر گئے پھر ایک چپٹر لکھا پھر آ کر کہا اس کو پڑھو کہاں اس میں بھی نہیں ہے لیکن اے اچھا بہت بہترین ہے آپ کا ایسی تربیت ماں نے کر دی تھی کہ وقت کا ولی اور بہت بڑا عالم اس کے پاس سارے اور وہ اس عمر میں کتاب پڑھ رہی ہے اور کہتی ہے نہیں ہے تو بہت عالی لیکن اس میں نہیں ہے پھر گئے پھر آئے پھر گئے پھر آئے سات مرتبہ جب آپ نے کتاب لکھ لی چپٹر لکھ لیا پھر آپ تشریف لائے بچی نے پڑھا تو کہاں لگی اس کے اندر موجود ہے آپ نے شکرانے کے طور پر آٹھوہ چپٹر لکھا ہے کہ میں شکرانے اور کیا لکھا سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دروش رکھ دروش رکھ دروش رکھ دروش رکھ دروش رکھ دروش پاک اتنے بڑی تعداد میں آٹھ فصلیں آٹھ حض آٹھ چپٹر آپ نے لکھے اور پھر بعد میں پتہ چلا کہ وہ صلات بیر کیا ہے اب آپ دیکھئے وہ صلات بیر جو اس پوری کتاب کا خلاصہ ہے جیسے سورہ یسین کا دل جو ہے سلامن قولم میں رب الرحیم ہے اب اس پوری کتاب کا جو دل ہے وہ یہ صلات بیر وہ دروش رکھ دروش رکھ دروش کے نام سے منصوب ہے وہ ہے الفاظ اس کے اندر ساتھ میں اللہمہ صلی علی محمد وعلی آل محمد صلاتا دائمتا مقبولتا تو ادی بیہا عنا حقہ العظیم یہ الفاظ وہ ہیں جو اس پورے کا مغز ہیں دل ہیں اور اس کو جو بندہ روزانہ ہزار بار پڑے گا اللہ اسے موت سے پہلے ولایت کے مقام پہ پہنچا دے گا صاحب کرامت بنا دے گا الفاظ مو سے نکلیں گے اللہ اس کی الفاظ کو پورا کرے گا یہ اب شیخ اتنی بڑی شخصیت تھی کہ آپ نے جو ہے اس کتاب کو جیسے ہی انہوں نے اس کو تعلیم دیا ستر سال آپ نے عمر پائی ہے صرف ستر سال لیکن آپ کی زندگی میں یہ کتاب اتنی مقبول ہو گئی تھی کہ دنیا کے اندر جو ہے آپ کو دنیا اس کتاب کے نام سے پہچانتی تھی حالانکہ بڑے بڑی حدیث فقہ تفسیر اور فن پر آپ کی کتب ہیں لیکن جو دلائل الخیرات سے آپ کو اللہ نے مقبولیت دی ہے وہ اور کسی کتاب سے نہیں کیوں کہ اس میں نسبت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے درود شریف ہے اور اتنی بڑی مقبولیت اللہ نے عطا فرمائی کہ آپ کو ستر سال کے عمر میں آپ پھوٹ ہوئے جواب کی انتقال ہو گیا تو مراقع میں آپ کو دفن کیا گیا مالکی آپ مذہب کے تھے اور حبشی تھے کالے تھے اور یہ سوڈانی جیسے لوگ ہیں اس طرح تھے لیکن اللہ نے آپ کو نور ایمان ایسا دیا تھا کہ مشرق و مغرب آپ کی ولایت کو مانتی ہے اب آپ جو ہے فوت ہو گئے جب آپ کا انتقال ہو گیا ستتر سال بعد سیونٹی سیون یئر کے بعد دریاں کا پانی آیا تو یہ قبر میں جو ہے شگاہ پڑ گیا تو وقت کے علماء سے مسئلہ پوچھا سٹیر کے حکومت نے کہ آپ کیا کریں کہ یہ قبر میں پانی جا رہا ہے تو علماء نے کہا کہ قبر کو تبدیل کر لو یہاں سے منتقل کر دو ڈیڈ باڈی اب تو ستر ستتر سار گزر چکے ہیں اب تو شاید جسم باقی ہوتا ہے ورنہ سات سال کے بعد انسان کا جسم مٹی بن چکا ہوتا ہے مدینہ کے جو قبرستان بقی وہاں جنازے کے ساتھ ایک دن چلا گیا تو اثر کے بعد جنازہ گیا تو ہم بھی ساتھ چلے گے تو وہاں گورکن نے قبر کھو دی ہوئی تھی اوپر مٹی ڈال دیتے سارے لوگ تو اس کے بعد اس سے ہم نے تھوڑی سی انفارمیشن لی تو میں نے کہا کیا دوبارہ یہی مٹی میں دفن ہو جاتے ہیں اس نے کہا نہیں ہم تین چار سال دیکھتے ہیں ورنہ زیادہ زیادہ سات سال بعد انسان اندر دی جاتا بلکل ختم ہو جاتا ہے بٹی ہو جاتا ہے انسان کی یہ ہسٹری ہے لیکن ولی جو اللہ کے ہوتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام ہوتے ہیں ان کا کفن بھی میلہ نہیں ہوتا یہ اللہ دکھاتے ہیں تو اب آپ دیکھئے کہ وہ جب قبر میں ان کا علماء نے کہا دیکھو اس کو چادریں لگا لو اس طرح اور پھر یہاں پہ پردہ بھی کر لو ساتھ اتر بڑی تداد میں لے آؤ کہ شیئر کو سمیل نہ ہو بدبو نہ ہو پھیلے آخر ڈڈ بوڈی ہے اندر تو انہوں نے وہ سارا انتظام کیا لیکن جیسے ہی چل اٹھاتے ہیں بٹی آگے کر کر تو ایک دم اتنی خوشبو پھیل جاتی ہے کہ پورا گاؤں حیران ہو جاتا ہے کہ اتنی خوشبو اس قبر سے آ رہی ہے اور جب ان کی ڈڈ بوڈی کو دیکھتے ہیں تو ان کا کفن بھی صحیح سالم ہوتا ہے پتہ یہ چلا اس دروش شریف کی برکت سے اللہ نے ان کے جسم کو بھی قبر میں قائم راہ دیا اور پھر ایک بندہ تاریخ شاہ اس کتاب پہ شرع بڑے بڑے ولیوں نے لکھی ہے اور سب سے بڑی تیز شاہ ولی اللہ محدث دن بھی رحمت اللہ علیہ جیسے انسان جنہوں نے اس کتاب کی شرع لکھی ہے شیخ یوسف نبہانی رحمہ اللہ فلسطینی بہت بڑے عالم تھے کرامت اولیاء بھی انہوں نے لکھی تین جلدوں میں انہوں نے بھی اس کی شرع لکھی ہے اور بڑے بڑے محدثین اس کتاب کی شرع لکھ رہے ہیں اور جتنے صوفیہ ہیں چاروں سلاسل کے وہ اس کتاب کو بقاعدہ طور پر اپنے اسواق میں شامل کرتے ہیں پھر عرب ہوں یا عجم ہوں عرب کے ایک بندے نے مجھے بتایا کہ یہاں پر ایک بندہ بہت پہلے بقی میں تدخین ہو گئی اور اس کو دفن کر دیا گیا جب کچھ عقصے بعد اس کی قبر کو جو ہے انہوں نے سوچا یہ بھی ختم ہو چکی ہوگی اندر سے ڈڈ باڈی جب اس کی قبر بٹی کو ہٹایا تو وہ اسی طرح لیٹا ہوا تھا اور اس کے جو ہے یہاں سینے پر یہ کتاب رکھی ہوئی تھی اس بندے نے گورکن نے وہ کتاب اٹھائی اور وہ جو ہے ایک بندہ وہاں تھا افریقی اس کو دے دی یہ لوگ تو اب وہ لے کے چلا گیا سودان میں تو سودان میں گیا تو وہاں سے ایک بندے نے اس کے پاس کتاب دیکھی اس نے کہا تجھے یہ کہاں سے ملی اس نے کہا کیوں کہ نہیں اس کتاب کا راز میں جاننا ہے اس نے کہا یہ تو عام کتاب مل جاتی ہے کہا نہیں مل تو عام جاتی ہے یہ کتاب جو تیرے پاس ہے اس پر جو نشانیاں ہے جیسے یہ کسی نے اپنا نام لکھا ہے اور اس کا کوئی نشانیاں ہوتی ہیں اس نے کہا اس میں نشانی تھی خاص میں نے اس کی تحقیق کرنی ہے وہ اس کو ساتھ لے کر مدینہ آیا گورکن سنگلہ گورکن نے بتایا کہ ایک نیا مجنڈ باڈی تھی اس کے سینے پہ رکھی ہوئی تھی یہ کتاب تو اس وقت اس بندے نے کہا کہ یہ میرے والد تھے اور یہ کتاب میرے والد کی تھی اور وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ بیٹا میری خواہش یہ ہے کہ میں اس کو بہت پڑھتا ہوں کہ میں مروں تو میرے کفن کے ساتھ اس کو رکھا جائے اب جو ہے یہ کتاب نے ان کی جسم اس کے جسم کو بھی سلامت رکھ دیا تو یاد رکھیں یہ بڑی اللہ نے اس کتاب کو مقبولیت دی ہے شاہ ونی اللہ کے ایسا بندہ جنہوں نے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بقاعدہ یہ کتاب سنائی بھی ہے یہ دروش شریف سارے سنائے بھی ہیں اور اس دروش شریف کو بقاعدہ طور پر جب ترکوں کی حکومت تھی تو مکہ اور مدینہ میں ایسے ایسے مشایخ بیٹھتے تھے جو اس کتاب کی بقاعدہ تلاوت کرتے تھے اور لوگ اس تلاوت کو قرات کو سنتے تھے بلکہ اس زمانے میں جو بڑے شیخ ہوتے تھے وہ اس کتاب کے خاص مجاز ہوتے تھے اور جو لوگ ان سے جا کر اجازت لیتے تھے تو وہ ان شیخ کا لقب تھا اس زمانے میں شیخ الدلائل یعنی دلائل الخیرات والی شیخ اور پھر لوگ ان سے جا کر اجازت لے کر سنت اجازت کے ساتھ اس کو پڑھنے کا ایک سرور آسل کرتے تھے کیونکہ ہمارے ہاں بہت زوف کا زمانہ ہے ہم لوگ سنت کو نہیں جانتے نہ ہمارا زوک ہے نہ ہم نسبت قائم کرنا چاہتے ہیں اب بجلی کے اس بلک اگر آپ کو یہ روشن نظر آتا ہے تو پیچھے اس کے ساتھ ٹرانس فارمر کا تعلق ہے اگر وہ کنیکشن نہ ہو تو یہ کبھی روشن نہیں ہوگا یہ خود اگر روشن ہونا چاہے ہوئی نہیں سکتا تو ہمارا ٹرانس فارمر کے ساتھ تعلق یعنی مدینہ کے ساتھ تعلق اور مدینہ والے سرکار کے ساتھ تعلق کیسے مضبوط ہوگا جب ہماری کنیکشن نسبت کا وہ اس کے ساتھ ہوتا چلا جائے گا حدیث میں ٹھقہ میں تفسیر میں قرآنی الفاظ میں ایسی مستنت چیزوں میں یہ مستنت بھی عجب کے اندر بھی تو اب اس کے سلطہ ہمارے پاس شاہ ولی اللہ کے ساتھ الحمدللہ میری ایک بڑی عالی نسبت ہمارے استاد تھے ان کے والد جو تھے وہ جو ہے بقاعدہ طور پہ مولانا رشید گنگوئی رحمت اللہ علیہ کے شہیر تھے اور پھر میں نے جس سے بقاعدہ طور پہ عملیات سکھی ان کے والد بقاعدہ طور پہ مولانا رشید گنگوئی رحمت اللہ علیہ شاہ اسخاق وہ اپنے نانا شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ سے انہوں نے سکھا تھا تو یہ نسبت بھی اس کی ہے پھر شیخ ترکی کے جو بڑے مغرب میں اس وقت جو شیخ محمود افندی نقشبندی رحمت اللہ تعالی میں نے ان سے اجازت لی اور پھر ایک شیخ عبدالفتہ ابھی غدہ رحمت اللہ علیہ جو عرب کے بہت بڑے پائی کے عالم تھے لیکن شیخ عبدالفتہ ابھی غدہ رحمت اللہ علیہ جو استاد تھے آج میں رحمت اللہ علیہ ہم نے ان سے اس نسبت کی اجازت لی ہے اور یہ کئی سلسلوں میں چونکہ نسبت اجازت جو ہے یہ اس میں اور تاثیر پیدا کرتی ہے تو آپ اس کو پڑھیں اور اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو مشکلات آئیں اس کو پڑھیں اگر بیماری آئے اس کو پڑھیں جنات آئیں جادو ہے کوئی مرض ہے کوئی مشکل حل نہیں ہو رہی تو آپ اس کو پڑھیں یہاں تک کے بڑے بڑے موزی جنات جن لوگوں پہ شدید تھے یا جن کو ڈپریشن تھا بہت عجیب مسائل تھے ان کو پڑھنے کا بتایا بلکہ مجھے کارگزاری لوگ بھیجتے ہیں کہ آپ کو ہم نے بیان سنا ہم نے یہ پڑھی ہماری ذرا اللہ نے بڑے سے بڑا مسئلہ حل کر دیا تو یہ اللہ نے برعزت نے اس میں تاثیر رکھی ہے اس کو آپ نے پڑھنا اس طرح ہے جیسے ابھی آپ لوگ تو اتقاب بیٹھے ہیں آپ سارے لوگ تو ابھی پڑھیں گے یہ رمضان کے علاوہ بھی پڑھی جا سکتی ہے پورا سال آپ پڑھ سکتے ہیں آپ کو تو ہم ایک چیز کا عامل اس کا بنا رہے ہیں اور جو گھر میں سن رہے ہیں مرد ہیں عورتیں ہیں تو ان کو بھی اجازت ہے اسی طرح پڑھنے کی اب یہ کتاب کو جو شروع کرنا ہے آپ نے اب یہ استغفراللہ استغفراللہ العظیم آپ دیکھئے یہاں سے یہ سٹارٹ ہوتا ہے تو آپ نے اس کو جو ہے یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے اور پھر اس کے بعد یہ استغفراللہ العظیم یہ سلاسہ یہ یہاں جو چودہ نمبر صفحہ ہے اس کا یہ چونکہ تاج کمپنی کی ہے میں اس کے مطابق آپ دیکھتا ہے فورٹین پیج ہے جو اس کا استغفراللہ سبی اللہ علیہ و الوکیل یہ سارا سلاسہ تین مرتبہ یہ پڑھ کے پھر سور فلت سور ناس کل ہو اللہ یہ پڑھنے کے بعد الحمدللہ رب العالمین آپ یہ پڑھیں یہ اور اس کے بعد جو ہے اللہ کے نام آتے ہیں اب یہ رکھیں اللہ کے نام ہے اللہ جللہ جلالہ الرحمن جللہ جلالہ الرحیم جللہ جلالہ یعنی اللہ کے ہر نام کے ساتھ جللہ جلالہ یہ آپ نے اضافہ کرنا ہے ہر نام کے ساتھ پھر یہ اللہ کے نام پورے کرنے کے بعد آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نام ہیں وہ شروع ہوں گے اور حضور علیہ السلام کے ناموں کے ساتھ بھی آپ نے ایسے ہی کرنا ہے اب یہ بیچ میں جو دوسری دعائیں ہیں یہ دعا جو لکھی ہوئی ہے وہ ساری چھوڑ دیں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں اگر نام اس میں ہیں تو وہ نام آپ نے پڑھنے ایسے ہیں حضور کے ہر نام کے ساتھ سیدنا سیدنا یہ اضافہ کرنا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے جو ہے یہ دلائل الخیرات چپٹر پڑھنا ہے حضبیں آٹھ حضبیں اب اس کا شروع کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے کہ اس کو ہمیشہ مشایخ جو ہے وہ سنوار کے دن آغاز کرتے ہیں ایک حضب سنوار منگل جبھا جمعہ ہفتہ اطوال اور یہ سات حضب ہوئے آخری دن آپ دو حضب پڑھ لیں تو یہ ترتیب رہتی ہے اب اتفاق ایسا ہے کہ آج دن کیا ہے رات آپ کو سنوار کی ملی دن بھی سنوار کا تو آپ یہ حضب شروع کریں تو اب آپ آپ نے چونکہ اتقاف میں بیٹھے ہیں تو آپ کا تھوڑا سا چینج ہے جو گھر میں بندہ یہ عمل کرے گا وہ بھی اسی طرح کرے گا کہ اس کا عامل بن جائے گا یارہ دن یہ عمل کرنے تو بہترین ہے تو آپ لوگ اس کو نو دن میں پا سکتے ہیں نو دن میں اتقاف کے دوران ویسے عام دنوں میں کوئی بندہ کرے گا تو یہ یارہ دن کرے گا تو آپ کا نو دن میں اللہ تعالیٰ یہ فیض عطا فرما دیں گے کہ آپ تحجد کے وقت ایک حضب پڑھیں ایک چپٹر پھر آپ فجر کے نماز کے بعد ایک پڑھیں پھر آپ چاش اور زہر کے درمیان ایک پڑھیں کتنے ہو جائیں گے تین ہو جائیں گے زہر کے بعد ایک پڑھیں پھر آپ اثر سے پہلے ایک پڑھیں اور پھر آپ مغرب سے پہلے ایک کتنے ہو جائیں گے کتنے اور مغرب کے بعد اور عشاء سے پہلے آپ ایک پڑھیں گے پھر آپ عشاء کے بعد جو ہے ایک پڑھیں اب یہ آٹھ اور پھر آپ یہ اس ترتیب سے پڑھیں گے یہ بھی احسن ہے اگر آپ سارا ایک ہی مرتبہ بیٹھ کے پڑھ لیں وہ بھی اخصان ہے آپ دونوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں آپ اگر اسی طریقے سے ڈیلی یعنی ایک پورا بک کو پڑھیں گے اور اس ترطیب سے اس کو آپ پڑھ لیں اور آپ دیوائید کر کے پڑھیں تو بہت اچھا ہے آپ اس طرح اس کو ابھی آپ نے جب تک مرتقب ہیں آپ یہ پڑھتے رہیں اور عام لوگ جو ہیں وہ بھی یوں پڑھیں اور پھر اس طرح پڑھنے کے بعد آپ جو ہے اس کے مکمل طورتے عامل بن جائیں گے اجازت آپ کو میں دے رہوں گا ایسے ہی اب اس کے بعد جب مشکل آئے تو آپ اگتھا بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں پوری کتاب کو آج حضب کو اور اگر چاہیں تو پیر کو ایک پڑھیں منگل کو دوسرا بودھ کو پیر کو دو بھی پڑھ سکتے ہیں اور آخری دن بھی دو پڑھ سکتے ہیں تین دن میں بھی ختم کر سکتے ہیں سات دن میں بھی کر سکتے ہیں چار دن میں بھی کر سکتے ہیں تو اس ترتیب سے آپ یہ پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز اللہ تعالی اس کی برکت سے آپ کے مسائل حل فرمائے گا اور یہ دلائل الخیرات گروہ شریف کے ایسی کتاب ہے جس نے اس کو کسرت سے پڑھا ہے اللہ تعالی اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی عطا فرماتے ہیں اور شفاق بھی عطا فرماتے ہیں اس کی جتنی پرشانیاں ہیں دور فرماتے ہیں آپ میں سے بہت سے لوگ کوئی نہ کوئی پریشانی ذہن میں رکھ کے آیا ہوا ہے یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے تو وہ جادو ہے جنات ہیں گھر میں تندستی ہے جگڑے ہیں غربت ہے نوکری نہیں ہے شادی کا مسئلہ ہے رزق وہ رکا ہوا ہے ہر مسئلے کو سب مسئلوں کو بلکہ اور سامنے رکھ کے یہ پڑھیں اور دعا کریں اللہ تعالی آپ کے مسائل کو حل فرمائے گا آپ کے حجات کو پورا فرمائے گا اور یہ کتاب جو ہے اس کی فیوزات آپ کو عطا فرمائے گا تو اس کو آپ جو ہے گروشری کی کتاب کو پڑھیں اور عضب احترام کتاب کا بھی کریں اور صاحب کتاب کا بھی کریں کوشش کریں خوشبو اچھی سے لگا لیں تھوڑی سی وہ لگا کر اس کتاب کو جتنا پڑھیں گے کیونکہ یہ جب پڑھی جاتی ہے گروشری تو فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور ان کی معیت ملتی ہے شیعتین بھاگتے ہیں اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين